اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو بلوگ ایس کے ایسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو گائز دیکھیں یار صبح سے بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہر طرف کیچڑی کیچڑ ہو گیا اور گھر والوں نے کیا کام کر کے دیا یار مجھے بڑا پسند آیا بوتروں کے اوپر بھی ترپال لگا دی ہے اس طرح سے تاکہ وہ نیچے جو ہے بارش سے بچے رہے کیونکہ گیلے ہو گئے تو سردیوں میں تو وہ مر سکتے ہیں بہت جلد تو ابھی بارشیں بتائی ہوئی ہیں تقریباً تین چار دن تو بارشیں ہیں تو یہ کام بہت اچھا ہو گیا اور اس کے بعد آج گائز ہم لانے والے ہیں اپنے کیچ کے لیے پیرٹس بجیز لانے والے تھے پر بارش ہو رہی ہے تو کیا کریں ابھی دیکھتے ہیں یار اگر ایک دو پانچ دس منٹ تک بارش رکی ہلکی ہو گئی جسا ہم جا سکے تو لازمی جائیں گے لے کے آئیں گے آج ہی کیونکہ میرا بڑا دل ہے اپنے اس بڑے کیج کے اندر زیادہ سے زیادہ برٹس رکھنے کا کیونکہ جب وہ سب ادھر گھومیں گے تو کافی پیاری لگیں گی تو وہ بھی کریں گے اور اس کے بعد ایک قیام کرتے ہیں آج آگے سے اس کیج کو کور کرتے ہیں اور اس کے اندر جا کے تھوڑی در ہیٹر چلاتے ہیں ہیٹر چلاتے ہیں تاکہ کامرہ ان کا گرم ہو جائے کیونکہ ٹھنڈ آج بہت زیادہ ہیں میں نے ابھی کوئی جیکٹ وغیرہ بھی نہیں پہنے مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کوئی ان کو ہیٹ والا سسٹم ان کا کرتے ہیں یا تو بلب لگا لیتے ہیں آج ہی آج تو مشکل ہے بارش ہے جمعہ بھی ہے سب کچھ بند ہوگا تو کچھ کرتے ہیں ان کا آج ہیٹر ان کو لگا کے دیتے ہیں تاکہ تھوڑی در ہیٹ ہو جائے ان کے لئے اور ہمارے کبوتر ماشاءاللہ سب نیچے نکل رہے ہیں باہر پہلے سب اندر گسے ہوئے تھے اب باہر آرہے ہیں کیونکہ بارش ان کے اوپر سے تو بند ہو گئی ہے تو یہ کافی اچھا کام ہے یار ہم یہاں پر آگ لگانے والے ہیں کیونکہ اس جگہ پر لائٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور وہاں پر تریشو بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ بارش ہے گیلہ ہر طرف تریشو میں کوئی سرکیٹ شارٹ سرکیٹ ہو سکتا ہے تو ابھی ہمیں کام کرنے والے ہیں اس میں آگ لگائیں گے اور اس میں کولے بن جائیں گے تو اندر اندر رکھ دیں گے اور ہمارا پورا محاصر کے گرم ہو جائے گا انشاءاللہ تو گائز ہم شاپ پہ آ جائے ہیں اور یہاں پر کیا ہو گیا کیا ہو گیا در گئی تو ہم نے یہاں پر جو ہے گائز یہ پانچ بجز ہم نے لے لی ہیں ابھی اور ابھی فنچز کی باری ہے فنچز کے دو پیرم لینے والے ہیں وہ بھی ابھی تھوڑے در میں آ جائیں گے ابھی شاپ پر نہیں ہیں بھائی لینے گئے ہیں تو وہ جب آتے ہیں تو وہ بھی لیں گے ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں سوچ رہا ہوں لے لو پر ان کا ایکشیو یہ دو میں فی میلز ہے فی میل دونے فی میل بھائی دونے فی میلGM ان کے میل میں آپ کو اولا دی رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں تب ہی نوع جب ان کے میل بھی آ جائیں تو ان کو بھی فلال سپ کر دیتے ہیں سوڑے کے لئے اور ساتھ اس کی جگہ دو میل لے رہے ہیں یہ والے اور یہ سب ہی چلانا شروع ہو گئے یہ دیرہ تو گائز ابھی ہم اسٹم ماسٹر کےش کے اندر رہے ہیں اور ہمارے سارے برڈ یہاں پر ہیں کافی اندھیرہ یہاں پر تو ابھی ان کو آزاد کرتے ہیں یہ ہمارے بڑے کوفٹیر ہیں دو میلز ہیں کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ تھا دو فی میلز ہیں تو اس وجہ سے ہم نے دو میل کر لی ہیں یہاں پر اب ہمارے پاس دو میل ہو گیا یعنی ہمارے پاس ہمارے پاس تین پیر ہو گئے کمپلیٹ تو کافی خوشی ہو رہی ہے مجھے انشاءاللہ جلد اندے دیں گے یہ پہلے بجیز کو کھول لیتے ہیں چلو چلو آجو آجو نیا گا رہا تو ملک کو بزاد رہنا ہے ہمیں ہاتھ نہیں لگا نا اس طرح ہی کھولتا یہ تو پیار سے کٹیں گے پیار سے کٹیں گے ہاتھ ڈال تو بتاتے ہیں بھی واقع سارے بجیز یہاں پر ہے کچھ کچھ یہاں پر ہے پیچھے تو کوئی نہیں ہے یہاں پر ہے وہ رہے یہ در در ہی بیٹھے ہوئے سب نکالو کیا نکالو نکالو پکڑ لے ڈر رہا ہے وہ کٹ رہا تھا کام کرتے ہیں یہاں پر چھوڑتا ہوں انہیں یہاں پر نکل گیا نکل گیا ایک نکل گیا اور باقی یہ رہے باقی بھی دو یہ رہے ایک ورہ اور ایک یہ ہمارا بلکل ایک یہ کافی پیارے کلر کا تھا یہاں یہ مجھے بڑا فیوریٹ کلر ہے وہ دیکھیں جو بیٹھا ہے وائٹ اور بلو اور ایک یہ یلو اور ایک اندر رہتا ہے اور وہ نکل نہیں رہا اس کو صحیح راستہ نہیں مل رہا یہ کافی پیارے کلر کا جو اندر ہے ایک یہ دیکھیں بچ یہ کافی پیارے کلر کا ہے یہ دیکھیں وائٹ یلو اور بلو کلر میں ہے یہ یہ بھی گیا دیکھیں سب کتنا خوش ہے یار ادر ادر باگ رہے ہیں کیا ہوا کھاٹا ہوں کھای کچھ چھڑتا ہے تو میرا دل کر رہے سے انگلی پٹھاؤں اور ہمارے گرین پیارٹس کی فیمیل باہر ہیں میل ساب اندر ہیں ان کو گائز پکڑیں ان کو اس بڑے والے کیج کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہاں پر خوش رہے ہیں یہ بڑے والے کیج میں یہ یہاں پر جو ہے چھوٹا کیج ہے اس کے خوش نہیں ہے کیا ہے کیا تو ہو گن تجھے پھر میں بتاتا ہوں آجا 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 دیکھیں یہ دوس کافی ماشاءاللہ محصوم ہے یہ دونوں میری ٹی ایم ہے ایک طرح سے دوسری کو پہ کچھ ہوا ہے کیوں اس سے بٹھی ہوئی ہے یہ مجھ سے بلکل نہیں کرتی ہیں میرے پاس آجاتی ہیں کھانا کھانے نہ اڑا نہ اڑا نہ اڑا کیا ہوا کیا ہوا ہر طرف حلچہ مچ گئی کیا کر رہا ہے یہاں پر بٹھا دیں ان کو اپنی سٹکس پر یہ اچھا رہا ہے میں کیسے ہیں ہر طرف چہل پہل ہو رہی ہے ہر طرف شور ہو رہا ہے یہ لوگ نکلنے کی کوشش کریں انہیں بھی کھول دیتے ہیں آجاؤ باہر مجھا ایک یہ گیا دوسرا تو کیا ہوا روڑ کی وہ ہیا ہے وہ اوڑ؟ وہ اوڑ کی میرہ پکڑ ہے زیرا ہٹ اٹھ اوہ ہیلا کر رہے ہیں اپنے امکو اس شیل سے ابھی عادت نہیں ہے اس سے یہ کیا ہو رہا ہے اس کو یہ اوڑ نہیں پا رہا ہے اس کو شاید اوڑنا نہیں آتا کیا بجائے یار یہ کیا گر رہا ہے یہ مجھے بیمار لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ اس کی یہ اوڑ نہیں پا رہا باقی دوسرا جساں جہاں گیا وہ دیکھیں وہ تو اوڑ رہا ہے یہ سہرا چیخ ہے ایک کام کرتے ہم اس کو اس والے توتے کو الگ رہ لیتے ہیں اس کو الگ فیٹ دیں گے تاکہ کچھ دن مجھے بیمار لگ رہا ہے توڑا ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے میں نے آپ سے پہلے سے کچھ گو ہے اس کو ملک کر لیتے ہیں باقیوں کو دانوں گیرہ یہاں پر رکھے دیا ہوئے دیکھیں یہ سب لوگ یہاں پر کھا رہے ہیں اچھے سے اور ہمارے ریبٹس نے گاجر کھا لی یہ اتنی ساری گائی شام ہو گئی ہے ابھی ہم نے سب پرندوں کو اندر چھوڑ دیا جو نہیں لائے تھے سارے کافی خوش تھے بس ایک کیار مجھے ایک کی ٹینشن پڑی ہوئی ہے وہ بیمار سائے کل جیسے ہی لائے ہیں یہاں فوراں اوڑی نیرہ نیچے بیٹھا ہوا تو اس کو کام کرتے ہیں لے جاتے ہیں روم میں تاکہ اس کو ٹھڑ نہ لگے اور تھوڑا الگ سے فیٹ کرواتے ہیں مجھے ایک شک ہے اس پہ کہ اس نے کیج میں ہی پیدا ہوا اور کیج میں ہی بڑا ہوا ہے اس کو یہ شاید ہوڑنا آتا ہی نہیں ہے مجھے بھی یہ لگ رہا ہے اس کو شاید ہوڑنا نہیں آتا یہ کیا سسٹم ہے کیونکہ اس کے پر چلا رہا ہے عجیب سا سسٹم ہے تو دیکھتے ہیں کیا سسٹم ہے تو کیا ہو رہا ہے ابھی شام ہوگی کبوتر کو بند کرنے کا ٹائم ہے ان کو بند کرتے ہیں اور اپنے ماسٹر کیج کے اندر جو بارٹس ہیں ان کو بھی چھپا دیتے ہیں اوپر سے ترپال نیچے کر دیں گے اس چینل کو آزمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ہم ملتے ہیں اپس اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا امیاد رکھے گا اللہ حافظ